ویلکم ٹو مائی یوٹیپ چینل لپسا کارنر آج میں ایک کلر کے ساتھ کارڈیگن کا ایک بہت ہی سندر سا اور ایزی سا پیٹرن بتا رہی ہوں اور اس کو بنانے کے لیے جو ہم نے فندے ہیں وہ تھرٹین کے ملٹیپل میں ڈالنے ہیں اور ساتھ میں ایک ایک جو ہے اس کا انڈ سٹچ ڈالنا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کو بنانا تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہم نے فرسٹ رو بنانی ہے اور یہ اس کی بیس رو ہے یہ ہماری رونگ سائٹ کی رو ہے تو اس کو پورا کا پورا ہم نے اُلٹی سائٹ کو ہی بنا لینا ہے جو ہماری سیکنڈ رو ہے وہ بھی ہماری بیس رو ہے اور اس کو بھی ہم نے پہلا فندہ سکپ کر کے دھاگا اپنی طرف کر لینا ہے اور اپنی ہی طرف کو اس کو بنانا ہے پوری کی پوری رو کو سیکنڈ بیس رو کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہماری نیکسٹ والی رو ہے وہ ہماری تھرڈ رو ہے اور یہ بھی ہماری بیس رو ہے تو یہ ہماری رونگ سائٹ کی رو ہے اور اس کو بھی ہم نے پورا کا پورا اُلٹا ہی بنانا ہے تھرڈ بیس رو کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہماری نیکسٹ والی رو ہے وہ ہماری رائٹ سائٹ کی رو ہے پر اس کے لئے بھی ہم نے پہلا فندہ سکپ کر کے دھاگا اپنی طرف کر کے آگے کے جو فندے ہیں وہ سارے کے سارے اپنی سائٹ کو ہی بنانے ہیں مطلب اُلٹی سائٹ کو ہی بنانے ہیں اور یہ ہماری لازٹ بیس رو ہے اس رو کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے ہمارا ڈیزائن سٹارٹ ہوگا ملہ ہمارے ڈیزائن کی فرسٹ رو سٹارٹ ہو جائے گی فورٹ بیس رو کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہماری نیکسٹ والی رو ہے وہ ہمارے اس پیٹن کی فرسٹ رو ہے تو اس کے لئے ہم نے سب سے پہلا جو ہمارا فندہ ہے اس کو سکپ کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد جو اگلے والا فندہ ہے اس کو ہم نے سیدھا بنائی کر لینا ہے اس کے بعد تھاگا اپنی طرف کر کے اور اس طرح سے جالی بنا کر کے اگلے جو چار فندے ہیں وہ ہم نے اُلٹے بنائی کر لینے ہیں مطلب اپنی طرف کو بنائی کر لینے ہیں اس کے بعد جو آگے کے تین فندے ہیں ان تینوں فندوں کو ایک ساتھ اٹھانا ہے اور تینوں کا ایک بنا دینا ہے اس کے بعد جو اگلے والے چار فندے ہیں ان کو ہم نے اُلٹا بنائی کر دینا ہے مطلب اپنی طرف کو بنائی کرنا ہے پھر اس کے بعد ہم نے جو دھاگا ہے اس کو وہیں رہنے دینا ہے اور اگلا فندہ جو ہے وہ سیدھا بنائی کر دینا ہے اس سے اگلے والا فندہ بھی ہم نے سیدھا ہی بنائی کر دینا ہے تو اس طرح سے ہمارے یہاں پہ جو تھرٹین فندے آئیں گے انہیں کو ہم نے آگے ریپیٹ کرتے جانا ہے ایک ہمارا یہاں پہ اینڈ سٹیچ ہے اور اس کے بعد یہاں تک جو ہمارے فندے آئیں گے ان کو ہم نے ریپیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم نے جالی بنا لینی ہے اور جالی بنانے کے بعد جو ہے آگے چار فندے الٹے بنائی کر لینے ہیں اس کے بعد پھر آگے جو تین فندے ہیں ان تینوں فندوں کو ایک ساتھ ہٹانا ہے اور تین کا ایک کر دینا ہے پھر اس سے آگے چار فندے جو ہیں وہ ہم نے اپنی طرف کو بنائی کر لینے ہیں اس کے بعد تھاگا ہم نے اپنی طرف کو کرنا ہے لیکن جو اگلا فندہ ہے وہ سیدھی سائٹ کو بنائی کرنا ہے اس سے اگلا فندہ بھی سیدھی سائٹ کو بنائی کرنا ہے اور اسی طرح سے پھر سے آگے ہم نے ریپیٹ کرنا ہے جالی بنانی ہے اور جالی بنا کر کے آگے کی چار فندے ہم نے اپنی طرف کو بنائی کر دینے ہیں اس کے بعد آگے جو تین فندے ہیں ان تین فندوں کا ہم نے ایک بنا لینا ہے اور اس کے بعد پھر سے آگے چار فندوں کو ہم نے اپنی طرف کو بنائی کر دینا ہے اور آگے جو دو فندے ہیں وہ جالی لے کر ہم نے بنائی کر لینے ہیں ان میں سے ایک ہمارا انڈ سٹچ ہے اس کے بعد جو ہماری نیکسٹ والی رو ہے مطلب جو سیکنڈ رو ہے وہ ہماری رونگ سائٹ کی رو ہے اور یہ پوری کے پوری الٹی ہی بنائی جائے گی اس پیٹن میں جتنی بھی رونگ سائٹ کی رو ہوں گی وہ الٹی ہی بنائی جائیں گی تو اس طرح سے ہم نے سیکنڈ رو کو الٹا بنائی کرتے ہوئے کمپلیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہماری تھرڈ والی رو ہے اس کے لیے ہم نے پہلا فندہ سکیپ کر دینا ہے اگلا فندہ جو ہے وہ سیدھا بنائی کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے دھاگہ اپنی طرف کر کے جالی بنانی ہے اور ایک فندہ بنائی کر دینا ہے اس کے بعد آگے کے تین فندے ہم نے سیدھا بنائی کر دینا ہے تین فندوں کو سیدھا بنائی کر کے دھاگہ اپنی طرف کرنا ہے اور جو آگے کے تین فندے ہیں ان تین فندوں کا ہم نے ایک کر دینا ہے پھر ہم نے اس کے بعد جوoupات دھاگا دوسری طرف کر دینا ہے اور آگے ایک دو تین اور چار فندے جو ہیں وہ سیدھا بنائی کر دینا ہے پھر ہم نے جالی ڈالنی ہے اور جالی کے ساتھ والا فندہ اور اس سے اگلا فندہ سیدھا بنائی کر لینا ہے اور اسی کو ہم نے پھر سے آگے ریپیٹ کرتے جانا ہے جیسے یہاں سے ہم نے کیا ہے تو یہاں ہماری جالی آ جائے گی سائٹ میں اور بیچ میں ہمارا جو ہے وہ فندہ کم ہو جائے گا جو جالی والے فندے بڑھیں گے وہ بیچ میں ہمارے دو کم ہو رہے ہیں جہاں ہم تین کا ایک بنا رہے ہیں تو ہم نے پھر سے یہاں پہ جالی بنانی ہے اور جالی بنا کے ایک فندہ ہمارا سیدھا آ جائے گا اور اس کے بعد آگے ہمارے تین فندے اور سیدھے آ جائیں گے اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے دھاگا اپنی طرف کرنا ہے اور آگے کے جو تین فندے ہیں ان کو ہم نے ایک کر دینا ہے مطلب اپنی طرف کو ایک بنا دینا ہے اس کے بعد جو ہے آگے چار فندے پھر سے ہم نے سیدھی بنائی کر دینا ہے پھر آگے جالی بنانی ہے اور جالی بنانے کے بعد ہم نے دو فندے سیدھے بنائی کر دینا ہے اس کے بعد پھر سے ہم نے آگے جالی بنانی ہے اور آگے تین فندے جو ہیں وہ سیدھے بنانے ہیں پھر تھاگا اپنی طرف کرنا ہے اور آگے کے تین فندوں کا ہم نے ایک کر دینا ہے پھر اس کے بعد پھر سے ہم نے تھاگا دوسری طرف کرنا ہے اور آگے چار فندے جو ہیں وہ سیدھے بنائی کر دینے ہیں پھر ہم نے جالی کے ساتھ ایک فندہ سیدھا بنائی کرنا ہے اور اس سے اگلا فندہ ہمارا اینڈ سٹچ آ جائے گا اس کو بھی ہم نے سیدھا بنائی کر لینا ہے اس کے بعد جو ہماری نیکسٹ ورلی رو ہے وہ ہماری رونگ سائیڈ کے رو ہے اور یہ ہماری پورت رو ہے اس کو ہم نے پورا کا پورا الٹا ہی بنانا ہے اس میں کوئی بھی ڈیزائن نہیں پڑے گا اور ہماری یہ اس پیٹرن کی لاسٹ والی رو ہے انہی فور روز کو ہم نے آگے دھوراتے جانا ہے اور ہمارا پیٹرن بن کر تیار ہو جائے گا تو ہمارا یہ پیٹرن جو ہے کچھ اس طرح سے دیکھ رہا ہے تو میں پھر سے اس کی فورسٹ رو یہاں پہ دھورا دیتی ہوں تو اس کے لیے ہم نے جو ہے سب سے پہلے پہلا فندہ سکپ کر لینا ہے اور اس کے بعد اگلا فندہ سیدھا بنائی کر لینا ہے پھر ہم نے جالی بنانی ہے اور آگے چار فندے جو ہیں وہ الٹے بنائی کر لینا ہے اس کے بعد آگے کے تین فندوں کا ہم نے ایک کر دینا ہے اور پھر آگے چار فندے پھر سے ہم نے اپنی طرف کو بنائی کر لینا ہے پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جالی بنانی ہے اور دو فندے سیدھے بنائی کر دینے ہیں پھر سے ہم نے یہاں پہ جالی بنانی ہے اور چار فندے جو ہیں وہ الٹے بنائی کر دینے ہیں پھر آگے تین فندوں کا ہم نے ایک کر دینا ہے آگے چار فندے پھر سے ہم نے الٹا بنائی کر دینے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نے جالی بنانی ہے اور ساتھ میں دو فندے سیدھے بنائی پھر سے جالی بنانی ہے اور جالی بنا کر کے ساتھ میں چار فندے جو ہیں وہ الٹا بنائی کرنے ہیں پھر تین کا ایک کر دینا ہے ہم نے اور اس کے بعد آگے پھر سے ہم نے چار فندے الٹے بنائی کرنے ہیں اور پھر سے ہم نے جالی لینی ہے اور ایک فندہ جالی کے ساتھ اور ایک ہم نے انڈ سٹچ بنانا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا اور بنا لیتی ہوں اور بنانے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا لگتا ہے تو انہیں فور روز کو بار بار ریپیٹ کرنے کے بعد جو ہے میں نے یہ پیٹرن بنایا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھنے میں اس طرح سے لگ رہا ہے تو یہ دیکھنے میں بہت ہی سندر لگتا ہے اور لیڈیز کاڈیگن میں یہ بہت اچھا لگتا ہے ساتھ ہی اگر آپ لونگ سویٹر بناتے ہیں لیڈیز کے لیے تب بھی یہ بہت سندر لگتا ہے اور بیوی گرل سویٹر میں بھی پیٹرن بہت ہی اچھا لگتا ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریزائن بہت پسند آیا ہوگا اور میری اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے نوٹیفکیشن بٹن پر بھی کلک کر دیجئے اور ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت تھنیواد